سارے دیکھ سکتے ہیں سارے دیکھ سکتے ہیں سارے دیکھ سکتے ہیں سارے دیکھ سکتے ہیں مکڑے پا موتیان سہرا بی راجے مکڑے پا موتیان سہرا بی راجے آج ورابا سجن گھر باجے کون دوری مالن اشرا پیا کے بل بل جائے اشرا پیا کے بل بل جائے مکڑا پیا کے بل بل جائے مکڑے پا موتیان سہرا بی راجے مکڑے پا موتیان سہرا بی راجے آج ورابا سجن گھر باجے مکڑے پا موتیان سہرا 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 آج رکھو موری لاج پیر مورے آج رکھو موری لاج پیر مورے تم مالک زردار پیر مورے تم مالک زردار پیر مورے آج رکھو موری لاج پیر مورے آج رکھو موری لاج پیر مورے آئی مون تیرے دھر میں سوالی آئی مون تیرے دھر میں سوالی دھر کو موری لاج پیر مورے تم مالک زردار پیر مورے آج رکھو موری لاج پیر مورے آج رکھو موری لاج پیر مورے موسیقی تیری شب پر بل بل جاؤں پل پل تیرے ہی دن جاؤں پل پل تیرے ہی دن جاؤں تم ہو بڑے مہاراج پیر مولے آج رکھو موری راج پیر مولے تم مالک سرداج پیر مولے تم مالک سرداج پیر مولے آج رکھو موری راج پیر مولے آج رکھو موری راج پیر مولے آج رکھو موری راج پیر مولے آئی تُو جان نا جان وے بھاوے تُو جان نا جان وے بیڑے آبڑ میرے میں تیرے قربان پے سرشد میں تیرے قربان پے بیڑے آبڑ میرے تیرے جڑا میں نوں اور نہ کوئی تیرے جڑا میں نوں اور نہ کوئی بیڑے آبڑ میرے میں تیرے کلماں پہ میں تیرے کلماں پہ میں تیرے کلماں پہ میں تیرے گھل کا آن رہے بیڑے کا بڑھر میرے ماں پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے لگی لڑ تیرے مختار گشرف جائیں میرے مختار گشرف ہم سائیں میرے لائیاں دیل جبال بے مختار لائیاں دیل جبال بے موسیقی 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 نینہ ملائی کے سینہ لڑائی کے بات اکم کہہ دی بات اکم کہہ دی بات اکم کہہ دی بات اکم کہہ دی بل بل جاؤں میں توڑے رنگ رجبہ بل بل جاؤں میں توڑے رنگ رجبہ اپنی سی رنگ کی نیرے موسی نینا آہا جی موسی نینا اوہ جی موسی نینا ملائی کے پریم بڑی کا مدوا بلائی کے پریم بڑی کا مدوا بلائی کے مدوا بلائی کے پریم بڑی کا مدوا بلائی کے مدوا بڑی کرتی نیرے موسی نینا ملائی کے مدوا بڑی کرتی نیرے موسی نینا آہا جی موسی نینا اوہ جی موسی نینا موسیقی 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 چونریا پیا کی پگڑیا دونوں بسندی رنگ دو مختار بیا دونوں بسندی رنگ دو مختار بیا دونوں بسندی رنگ دو مختار دونوں بسندی رنگ دو مختار دونوں بسندی رنگ دو مختار سب سکین میں جنر موری میلی سب سکین میں جنر موری میلی دیکھ حسین رنگ ناری مختار بیا دیکھ حسین رنگ ناری مختار دولی صورت کے بلہاری عشق دولی صورت کے بلہاری تب فرید بن آئے باراتی تب فرید بن آئے باراتی تسرو رنگ دو مختار دیکھ حسین رنگ دو مختار پسین رنگ Bi呢 تسرو رنگ دو مختار دونوں بسندی رنگ دو مختار میں بلہاری مختاق دوری صورت میں بلہاری مختاق دوری صورت میں بلہاری مختلف میں بلہاری مختلف میں بلہاری مختلف میں بلہاری مختلف میں ب اس بیدگی چہتے ہیں میں بلہاری مختلف موسیقی 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 تیرے جہاں میں نو اور نہ کوئی تیرے جہاں میں نو اور نہ کوئی ڈونٹا جنگل پہلا روئی ڈونٹا جنگل پہلا روئی ڈونٹا تا سارا جہاں ڈونٹا تا سارا جہاں پیرے آگر میرے پیرے گرمان میں پیرے گرمان پیرے آگر میرے پیرے جہاں میں جان نہ جان ایساہ ڈونٹا تا سارا جہاں میں جان موسیقی 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 اللہ حافظ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمیں تل میں رہتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمیں تل میں رہتے ہیں ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں ہمارے دل ہمارے جگر میں رہتے ہیں انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں اور نبی کی یاد میں اختر جو صبح و شام کرے کہیں بھی رہتے ہوں وہ تیبہ نگر میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہوں وہ تیبہ نگر میں رہتے ہیں میں انتماس کرتا ہوں حضرت اللہ محمد شاہدین الشرفیر صاحبی خدمت میں ارز گزار ہوں کہ آپ کے شریف لائیں اور آپ نے خطاب سے ہم سر کو مستفید فرمائیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ آستانہ لیاکہ چھوچا شریف آستانہ لیاکہ چھوچا شریف فیضان سرکار کلام فیضان سرکار کلام جاری رہے ہیں حضرت احسن علماء حضرت بیر سید اصد ابن علی شاہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہزی ملک الواہد الغفار والسلاة والسلام على رسوله محمد المختار وعلا آلہ وآسحابه اخیار اما بہت اعوید اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ ان یدعو اللہ والرسول فاولئیکا معالدزین انعماللہ عليهم من النبیین والسدیقین والشهدائی والصالحین وحسن اولئیکا رفیقا صدق اللہ مستقل رسول النبیین کریم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ وعلا آلیکہ وآسحابکا یا حبیب اللہ ایسا تمہیں خالق نے ترہدار بنہیا ایسا تمہیں خالق نے ترہدار بنہیا یوسف کو ترہدار تیدار بنایا کونین بنائی گئے سرکار کے صدقے کونین بنائی گئے سرکار کے صدقے کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و بختار بنائی محبوب کیا مالک و مختار بنایا اور میں نے تو بدع مالیوں سے خود بات بگاڑی میں نے تو بدع مالیوں سے خود بات بگاڑی تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا ایسا تمہیں خالد نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالبِ دیدار بنائی میں نے تو بدع مالیوں سے ہر بار بگاڑی تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا کیا خوب ہر ہے سبحان اللہ نہایت ہی بادی و لی اپرام آفتابِ طریقت مہدابِ بلایت سیدی آقائی مولائی حضرت اللہ مہ مولانا مفتی سید شاہ احسن اشرف صاحب اشرفی الگلانی خانوادہِ خاندانِ اشرفیہ سرکارِ کلانک کچھوچہ شریف اور محبت کے دورا حقیبے میں مثال حضرت اللہ مولانا حضرت اللہ مولانا شہزاد مجددی صاحب دعوال و قاتم العالیہ اور نہایت ہی محبوب المشایخ عالی الاسفیہ حضرت اللہ سید اشتاد علی شاہ صاحب ابلاللہ اشرفی دعوال و قاتم العالیہ و دیگر حاضرینِ عالی مرتبت ویسے تو کتنے حضرات یہاں تشریف فرمائیں سب ہی مخاطب اور نام لینے سے میری زبان مشرف ہوگی لیکن وقت کا خیال لگتے ہوئے صدی حاضرینِ عالی مرتبت ہیں چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ حضرات ہیں یہ خیرنی اللہ کے جنہیں ہوئے بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیہ نے دنیا کے بے شمار و شائع سے بچا کر اس بات محفل میں حاضرین کی توفیح عطا فرماتی ہے اور اس کا کیونکہ ہماری کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم ذکر رسول سن رہے ہیں اور اولادِ رسول کو دیکھ رہے ہیں اللہ 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 کہ یہ بھی ہم پر کر رہے ہیں تو وقت کا ذراکہ بغیر میں آتا ہوں اس عنوان کی طرف جس آیت مشہور و معروف آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ توجہ سے سنیں اور اس کے تعلق جو گزارشات میں کم وقت میں افتر ہوں اس کو توجہ سے سنیں اس حاضرہ پانی ہے وَمَنِيُّ بِاللَّهُ وَرْرَسُّونَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اچھا ہم عبادت کیوں کرتے ہیں اطاعت کیوں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے بناہی تو یہی تصبت بھی اشکلاتا ہے یہی بتایا جاتا ہے نا کہ نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے روضہ رکھو گے جنت میں جاؤ گے حج کرو گے جنت میں جاؤ گے لیکن یہاں دارے جنت کی بات نہیں ہے فَبَایَا فَمَئِكِتُوِ اللَّهَ وَرْرَسُولُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو انہیں کیا ہی نام ملے گا فَوْلَائِكَ مَعَلَّذِينَا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جنت کی بات نہیں ہے ابھی جنت کی بات وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے تصنیل میں توجہ سنینا تو آپ کو اپنے آخری کی سچائی اور بنیادی حقیقت مالو ہو جائے تصنیل سے سنیں گفتگو اور خواتف کو زیادہ ضرورت ہے اس نے جگہ کی گوج پہلا مقتب ہوتی ہے بچے کے لیے تو جو اللہ اور رسول کی ادار کرتے ہیں جنت کی بات نہیں ہے فَرَبَایَا فَعُلَائِكَمَحَلَّذِينَا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے مننن نبیینہ وہ نبیین ہیں بس صدیقینہ وہ صدیقین ہیں بس شہداء وہ شہداء ہیں بس والدین اور وہ قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ ہیں یعنی اللہ رسول کی اطاعت کے نتیجہ کیا ہوگا ان کے ساتھ ہوں گے معلوم ہوا کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی اللہ رسول کی اطاعت کرنے لبانا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے انام کا وعدہ کیا نا تو اللہ تعالی کا انام ایسا نہیں کہ جسے ہمارے صدر یا وزیر آزم کا وعدہ ہو کہے کچھ اور کہے کچھ کہے بھی دے اور نہ دے اللہ جو کرتا ہے وہ عطا فرماتا ہے فرمائے جو میری اطاعت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا جو نبیین ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں اور صالحین ہیں جنت نہیں کہا اور آگے کیا فرمایا اس وقت جو قولی اللہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہو گئے ہیں تو رب نے کیا فرمایا وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيخَا بِشَتْ ان کا ساتھ کیا ہی اچھا ساتھ ہے سبحان اللہ ان کا ساتھ کیا ہی اچھا ساتھ ہے تم بڑے بڑے مدرہ عمرہ اور صاحبانِ مراتب اقتدار لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہو ان کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ساتھ نہیں کہا اگر اچھا ساتھ کہا ہے تو ان کے ساتھ رفاقت کو اچھا ساتھ کہا ہے ان کی رفاقت کو اچھا ساتھ کہا ہے ایک بات تو یہ کہ جو رسول کی اطاعت کریں گے ان کا ساتھ نصیر ہوگا تو معلوم ان کا ساتھ اللہ کا انہام ہے ان کا ساتھ اللہ کا انہام ہے ڈائریک جھنک چھ بات نہیں ہے ابھی ایک اور مقام پر سنوئے ایک دوسری آیت میں سنوئے اللہ مخاطب ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ تو اب نفس کی تعریف کرنے بڑھ جاؤں میں تو محقق دورا کے سامنے میری لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے کہ نفس اکنے قسم کے ہوتے ہیں لیکن نفس مطمئنہ وہ ہے جو بندگی کے انتہائی آلہ مقام پر ہوتا ہے یعنی اطاعت اور عبادت میں اتباہ اور ریاست میں انتہائی آلہ تکچے پر ہوتا ہے اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ جب بندہ بندگی کے انتہائی آلہ مقام پر پہنچ گیا تو اب تو اسے جنت مل جانے چاہیے نا لیکن جنت کے بابی ہاتھ ہیں سباہن ار جوی الہ ربی لوت اپنے رب کی طرف اور فدخلی فی دبادی سباہن اللہ شامل ہو جا میرے پاک بندوں میں سباہن اللہ وہاں فرمایا تمہیں ان کا ساتھ نظیب ہوگا ان کا ساتھ اچھا ساتھ ہے اور یہاں بھی انتہائی بندگی کے آلہ مقام پر پہنچنے کے بعد حکم کیا ہو رہا ہے فدخلی فی دبادی شامل ہو جا میرے نیک پاک متاہر بندوں میں اولیاء اللہ میں شامل ہو جا اور جب اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا اب فرمایا ودخلی جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں تو پہلے اولیاء اللہ کے ساتھ کا حکم دیا کہ ان میں شامل ہو جا اور پھر کہا جنت میں داخل ہو جا تو مفسرین نے جہاں اور تفسیریں کی ہیں وہاں ان میں سے ایک دقیق متاہ بیان کیا ہے کہ تمہارے ذہن میں جنت کا تصور شاید دودھ کی نہرے ہی ہوں تمہارے ذہن میں جنت کا تصور شاید غور و غلما کی معیت ہی ہو تمہارے ذہن میں جنت کا تصور شاید باغ و بھار ہی ہو لیکن یہ مقبول بندے ہماری بارکاکیں ایسے مقبول ہوتے ہیں کہ جنت میں نہرے ہوں گی پھورے ہوں گی غلما ہوں گے باغ رنگی لامی قام یہ ہے کہ جہاں یہ ہوتے ہیں میں اسی مقام کو جنت بنا دیتا ہوں جہاں یہ ہوتے ہیں جہاں یہ ہوتے ہیں میں اسی مقام کو جنت تمہارے ذہنے اس لیے کہا کہ میری اطاعت کا انعام ان کی وائیت ہے اور ان کی وائیت میرے نفتی بہت اچھا ساتھ ہے اور اس لیے فرمایا کہ اے نفس کو ٹوائن لا میرے بندوں میں شامل ہو جا اس لیے کہ یہ بھی جنت کا ایک حسین مقام ہے ان کی وائیت حضرتانی جرامی قدر یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس پر فتن دور میں چاہاں ایمان کے دعوے دار مختلف عبادت بڑھ کر ہمیں اولیاء اللہ سے دور کرنے کی مختلف ترقیبیں کر رہے ہیں اور صرف انہوں نے دھار بنایا ہوئے صحیحید کو کہتے ہیں اللہ کو مانو اللہ کو مانو اللہ کو ماننے کا مطلب کوئی عبادت اور نہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی مانو یہ اللہ کا مانو ہے اللہ یہ مانو یہ اللہ کا ماننا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِقَا ان کا ساتھ کیا ہی اچھا ساتھ اچھا اس آیت سے اس سے ہمیں دو سبب نمائیت اپنے در آئے ہیں یہ تو یہ کہ نبوت صدیقیت شہادت صالحیت یہ اللہ کے انعام ہیں اور دوسرا سبب یہ ملا کہ جنہیں جو ان کی صوبتوں کو اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں مجھے حضرت ڈاکٹر شہادت مجھتی صاحب کا اور بڑا پیانا تھا جو انہوں نے دیلی میں ہونے والی ورلڈ ستوفی کانفرنس میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ کے بارے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم عبدالقادر تو نہیں لیکن قادری تو ہیں سبحان اللہ ہم خواجہ مہین الدین نہیں لیکن چشتی تو ہیں ہم سیدنا مجدد الفسانی تو نہیں لیکن مجددی تو ہیں ہم اشرف سمنا نہیں تو کیا ہوا اشرفی تو ہیں تو ہم ان کے ساتھ تو ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوگے اللہ تبارک و تعالی جب انہیں قیامت میں بلندرجہ تا فرمائے گا تو ان کے ساتھ ان کو بھی لے چلے گا جنہوں نے ان کا دامن تھاما ہوا جنہوں نے ان کا دامن تھاما ہوا ہے تو اللہ نے گرامی اولی اللہ کا یہ ساتھ اولی اللہ کی یہ صحبت حقیقت میں بڑی حسین صحبت ہے اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو تمام حسن و جمال کا ممباؤ مرکب بنایا ہے اور انہیں کی چمک انہیں کی دمک ان اولی اللہ میں پائی جاتی ہے یہ اسی چمک کو لے کر آتے ہیں سرکار کے حسن و تعبہ کو کون بیان کر سکتا ہے سرکار کے حسن و تعبہ کی کون صحیح معنوں میں تصویر پھیر سکتا ہے بس ان جملوں میں کس تبو ختم کروں گا کہ حضور کے حسن کو سمجھنے کے لیے اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ سمندر ایک ہے لہرے بیشمار ہیں مکان ایک ہے دروازے بیشمار ہیں سورج ایک ہے کرنے بیشمار ہیں بادل ایک ہے آسمان ایک ہے تارے بیشمار ہیں مصطفیٰ ایک ہیں جلبے بیشمار ہیں مصطفیٰ ایک ہیں جلبے بیشمار ہیں تو حضرت جرامی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا لیا جن کے گھروں میں اولیاء اللہ کی عظمت ہمیں بتائی گئی ہمیں ایسے اسادلہ کی تربیت میں رکھا کہ جن کے دلوں میں اولیاء اللہ کی تربیت بتائی گئی عظمت بتائی گئی اور ہمیں ایسے اسادلہ اور مشاہد کی زیر صحبت رکھا کہ جنہوں نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو دو اسٹروں میں تفصیل کیا اور ایک تعلیم کا نام شریعت رکھا اور ایک تعلیم کا نام طریقت رکھا اگر شریعت کو سکھانے کے حوالے سے سیدنا ستیز اکبر سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا فاروق آزم کو شریعت کا امام بنایا تو طریقت کو سکھانے کے لیے سیدنا مولا کائنات علی کررہ رحمتہ عدل کریم اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو طریقت کا امام بنایا اور جب بھی کفروں الہات کی طاقتوں نے شرارِ پولہاوی کو اپنے ہاتھ میں لے کر مختلف دلائل سے لوگوں کو گمراہ چڑنا چاہا وہاں ان اولیاء اللہ نے اپنے ہاتھوں میں پرجمہ مصطفی کو لے کر تمام گمراہوں کو رائز رائز پر لانے کا یہ موجب بنے اور اس لیے بھی موجب بنے کہ صرف علم والا اپنے دل کو دیکھتا ہے لیکن یہ صوفی یہ اللہ کا ولی عمل کی راہ دکھاتا ہے علم 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 کا اظہار ہوتا ہے لیکن ولی کو علم پر امور ہوتا ہے علم فتوان لگاتا ہے ولی فتوان مٹھاتا ہے علم صاحبِ الفاظ ہوتا ہے ولی صاحبِ مانا ہوتا ہے اللہ نے مدرم علم سیکھو لیکن مانا پتا نہ ہوں علم حاضر ہو جائے عمل کا سطریقہ نہ ہو تو عمل کے سطریقے کے لیے ان اولیاء اللہ کا دامن دھامنا پڑے گا ان کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی خوشاق اس وقت کہ امیدِ کرم اس در پر لائی ہے کرم کر میرے اشرف تجھ میں شانِ مصطفیٰ ہی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاء اللہ یتِ حضرتِ علامہ مولانا محمد شاہدین اشرفی صاحب خلیفہ مجال ضرور سرکار کناب رضی اللہ تعالی بڑی پیاری گفتگو فرمائے کی ایک ملقبت جو حضور ہے شاک الاسلام المسلمین رئیس المحققین حضرتِ علامہ مولانا پین سید مدنی میاں الاسشرفی الجلانی کی فضل اللہ تعالی آپ نے لکھی اور حضرتِ اشرفی میاں کی شام میں ان کے چند شام آپ حضراتی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور یہ ہم سب بھی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی موجودگی میں ہم سب کو یہ لمحاق اللہ نے نصیب فرمائے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے ایک بار تو دعا پڑھیں اللہ علیکہ یا رسول اللہ 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 ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی کس قدر رونت فضا ہے کس قدر رونت فضا ہے جلودہ ہے اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی اے دلِ مزتر نہ گھبرا ہوش میں آ اس جگہ اے دلِ مزتر نہ گھبرا ہوش میں آ اس جگہ اے دلِ مزتر نہ گھبرا ہوش میں آ اس جگہ اے دلِ مزتر نہ گھبرا ہوش میں آ اس جگہ دیکھ وہ پیش نظر ہے دیکھ وہ پیش نظر ہے بارگاہِ اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی دردِ دل میں لے کے بیٹھا ہوں انہی کی آس میں دردِ دل میں لے کے بیٹھا ہوں انہی کے آس میں دردِ دل میں لے کے بیٹھا ہوں انہی کے آس میں دردِ دل میں لے کے بیٹھا ہوں انہی کے آس میں دیکھئے ہوتی ہے کب دیکھئے ہوتی ہے کب مجھ پر نکا ہے اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی لوگ دامن کو کشادہ کر کے کیوں مسرور ہے لوگ دامن کو کشادہ کر کے کیوں مسرور ہے لوگ دامن کو کشادہ کر کے کیوں مسرور ہے ہاں کہی اے دل نہ ہو ہاں کہی اے دل نہ ہو یہ بار کا ہے اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے خان کا ہے اشرفی لادلے شہرِ خدا کے غوث کے فرزند ہیں 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 شاہِ سینہ ہے کہ پیار میرے شہرِ اشرفی تور سینہ ہے کہ ہے لے خان کا ہے اشرفی ساتھ آلم چھوڑ دے اس کی مجھے پرواہ نہیں ساتھ آلم چھوڑ دے اس کی مجھے پرواہ نہیں ساتھ عالم چھوڑ دے اس کی مجھے پرواں نہیں ساتھ عالم چھوڑ دے اس کی مجھے پرواں نہیں میں سے کہے اشرف ہوں کافی ہے پناہِ اشرفی تو رسی نہ ہے کہ ہے یہ خان کا ہے اشرفی کاش اختر مجھ کو تیبا میں ملے تھوڑی سی جا کاش اختر مجھ کو تیبا میں ملے تھوڑی سی جا کسی اختر مجھ کو تیبا نیمیے تھوڑی سی جا ورنہ میری قبر ہو ورنہ میری قبر ہو اور بارگاہِ اشرفی دور سینہ کے ہے یہ خان کا ہے اشرفی دور سینہ کے ہے یہ خان کا ہے اشرفی کس قدر رونت فضا ہے جلوہ گاہِ اشرفی دور سینہ کے ہے خان کا ہے اشرفی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتا ہے جو جہاں کا مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتا ہے جو جہاں کا مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہ کھلیں گے دیلے بہت سے بمامینوں کے پیتا ہے معرفت کا پیتا ہے معرفت کا دریاں تیری گری میں ملتی نہیں ہے کیا شرق قرآن اور سنت اولاد پاک تیری بتلا رہے ہر عرصہ حق کا تیری گری میں ملتی نہیں ہے کیا شرق حق نے غنی بنایا کو حسن ادا کیا ہے حق نے غنی بنایا کو حسن ادا کیا ہے قربوں رضا کا سارے تیرا تیری گری میں ملتی نہیں ہے کیا شرق تجھ کو خدا ہی جانے تُو رات کی بریوں ہے تجھ کو خدا ہی جانے تُو رات کی بریوں ہے دیکھا عطائِ حق کا دیکھا عطائِ حق کا جھندا تری گری میں ملتی نہیں ہے کیا شرق کملی میں تجھ کو خدا ہی جانتی نہیں ہے کیا شرق کملی میں تجھ کو خدا ہی جانتی نہیں ہے کیا شرق ہر آن نشان عالی اللہ بنانے والا محمود تجھ سے ساحل محمود تجھ سے ساحل تیرا تری گلے میں ملتی نہیں ہے کیا شہل مولا تری گلے میں ملتی نہیں ہے کیا شہل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بلے خوبصورت انداز میں نترسل زبور صلو اللہ حسن الفیش بقا رہے تھے ایک ننم محمود تجھ سے سانا خان اب میں خصوص کتاب کے لئے محقق اللہ صلو اللہ بیرے طریقت رہبن شریعت حضرت رحل محمود محمود شہز گزار ہوں کہ آپ تشریف جائیں اور آپ نے نمرنی وجداری بیان سے ہم سب کو مصطفیٰ فرمائیں اس نے اتبال کیجئے نارے تنبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے غوثیہ آستانہ لیہاک چوچہ شریف آستانہ لیہاک چوچہ شریف خیزان سبحانے کلا علماء اہل سفت علماء اہل سفت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلزم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحیم الرحیم يا ایوہ الذین آمن ابتقوا راها وكونوا مع السادقين صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم لبین ان اللہ وعلانکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی علیہ سیدنا وقولنا محمد وعالو وعترقی بعدد كل معلوم لکھ السلاة والسلام علیہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیہ واصحاب یا حبیب اللہ الحمدلللہ منشل خلق من عدم سم السلاة والمختار في القدم مولا صلی وسلم دائما حبیبی سیدن معدcity مولا piano خلق وشاہدین سا وشرفی جملہ مشایخ مولا عربابِ احلِ حبت السلام علیکم معزز محترم خواتین و حضرات اللہ رب العالمین شکر اور اس کا حسان ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں جنت چکھا دی باقی امتیں جنت کی خبریں سنکے گئیں ہمیں رب نے وہ حبیب دیا جو ہمیں جنت دکھا کے بھی گیا جنت چکھا کے بھی گیا اور جنت کو اپنی امت کی قد مطلعے بچھا اب یہ امت کا غام ہے اس جنت سے کیسے محضوظ ہو کیسے دودھ فردوز ہو کیسے اس کا خائدہ اٹھا ہے اس امت میں ایسے سینکروں بزرگ ہزاروں اولیاء موجود ہیں جن کا تصور جنت بھی بڑا عجیب تھا حضرت اللہ نے جو تمہین اور بنیاد بنائی میں اسی پہ کچھ نقش و نگار کی کوشش کروں گا کیونکہ تابعیل ارشاد مقصود ہے جنت کے حوالے سے اور اولیاء اللہ کی معاییت کے حوالے سے یہ چند باتیں میں ارس کر دیتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت سعادت و عزاز کی بات ہے کہ ہمیں صرف باتیں خبریں اور بشارتوں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ ہمیں عمل الموقع فرام کیا گیا کہ چاہو تو ان کو انجوائے کرو باقی تو پھر آگے جا کے جو ہوگا سو ہوگا تو پھر فرق کیا ہوا انبیاء میں اور امام الانبیاء وہاں صرف خبر تھی یہاں صرف خبر نہیں ہے یہاں نظر بھی ہے اور یہاں اثر بھی ہے یہاں کیف بھی ہے کفیت بھی ہے اور پورا بوقع فراہم کیا گیا امت کو کہ جنت فزیکلی بھی دکھائیں گے جنت اسی طور پہ بھی فراہم کریں گے ماں نوی طور پہ بھی فراہم کریں گے زمانی بھی فراہم کریں گے مکانی بھی فراہم کریں گے سوری بھی فراہم کریں گے ماں نوی بھی فراہم کریں گے اب تم جس کیٹیگری میں ہو اس کیٹیگری کے حساب سے استفادہ کرو گے کیونکہ یاد رکھیے جنت کا تصور جو ہے دو طرح کا ہے بلکہ پوری کائنات کے تصور اسی ایک بنیاد پہ گھوم رہا ہے سارے کا سارے حقیقت ہے یہ تو ہم سب کمارکنیس کے لئے کسی لیوارٹری میں یا کسی خانگاہ میں چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صورت اور حقیقت لوجک سے ثابت ہے خود انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ لے تو آئینے کے سامنے جب کھڑا ہے تو صرف صورت ہی دیکھ سکتا ہے حالانکہ اس کی حقیقت تو اس کے اندر ہے خود اپنی حقیقت دیکھنے کے لئے بھی کوئی آئینہ حقیقی چاہتا ہے اس لئے آگا کریم علیہ السلام نے فرمایا المؤمن و مرات المؤمن فرمایا مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے ایک آئینہ ہے جو تجھے تیری صورت دکھاتا ہے اور دوسرا آئینہ ہے جو تجھے تیری حقیقت دکھاتا ہے تو صوفیہ نے کہا من عرف نفسہو فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا خود کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا تو یہ سارا سفر جو ہے یہ خود شناسی سے خدا شناسی تک قسم خود کو پہچان لیا اب خود کو پہچاننے کے لئے جیسے خود کو دیکھنے کے لئے آئینہ چاہیے اور سبھی دیکھتے ہیں اور سبھی اس آئینے کو مانتے ہیں تو جب اپنی حقیقت کو دیکھنا ہو اپنے اندر کو دیکھنا ہو نینر سیلف میں جھانکنا ہو تو اس کے لئے بھی تو کوئی آئینہ چاہیے آقا کریم علیہ السلام نے ایسے ہزاروں آئینے تراشے اور امت کے شرع و برب میں شمال و جنوب میں نصب فرما دی فرمایا جو جس مشرف کا ہو جس ذوق کا ہو جس کٹیگری کا ہو جس رجحان اور فریز کا ہو اسی آئینہ خانے میں چلا جاتے ہیں جس کا رجحان آرٹس کی طرف ہے وہ ادھر جائے جس کا ایکنومکس کی طرف ہے وہ کامرس والا ادھر چلا جائے سائنس والا ادھر آ جائے اور کمپیوٹر سائنسز والا وہ ادھر چلا جائے تو ایسے مشارب ہیں روحوں کے مشارب بنا دیئے ہر مشرف کو حضرت رومی فرماتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواب چھوٹا بچہ ہے نا اسے بچوں میں مزاتا ہے وہیں اس کا دل بہلتا ہے اور لطف آتا ہے یوں ینسٹرز ہیں نوجوان ہیں وہ نوجوانوں کی طرف کھنچتے ہیں اور انہیں کی کمپنی میں ان کو خوشی ملتی ہے اتمنان ملتا ہے جو بزرگ ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں کبوتر کبوتروں میں بیٹھتے ہیں اور باز بازوں میں بیٹھتے ہیں یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے ہر ہم جنس کو اپنے ہم جنس کی طرف قشص ہوتی ہے ان کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو روحوں کے بھی مشارب ہیں جس روح کی جس روح سے جتنی مناسبت تھی اور یہ عالم ارواح میں تیع ہو گیا تھا سبحان اللہ اگر اسلام نے فرمال ارواح جنود مجمدہ یہ جو روحیں ہیں عالم ارواح میں جو جسموں سے دو ہزار سال پہلے بنی روحیں جسموں سے دو ہزار سال پہلے تخلیق ہو گئیں اور دو ہزار سال یہاں ہمارے والے نہیں ہیں یہ ادھر والے دو ہزار سال ہیں اور وہاں کا بیمانہ اور ہے پھر جسم بعد میں بہتا ہے تو روحیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا چکی ایک دوسرے کو پہچان چکی مناسبت قائم ہو چکی اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی روح نے ایک جھلک بھی دوسرے کی دیکھی ہے تو وہ دنیا میں ضرور دیکھے گا ایکسپارک کی طرح اور ایسا ہوتا ہے آپ کو راستے میں چلتے ہوئے کوئی چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ کہیں دیکھا ہوئی بھی شاہ صاحب مالکہ ملے نہیں ہوتے بالکل ظاہراً ملے نہیں ہوتے ایون کے حرم شریف میں کئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں کوئی شرک کا ہے کوئی غرب کا ہے لیکن ایسے مقناتیج کی طرح کھنچتے ہیں تو یہ سارا وہ عالمِ ارواح کا معاملہ ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہم بھول گئے حضرت حرم ابن حیان رضی اللہ نو واحد ہزتی ہیں جنہوں نے دنیا میں حضرت عویسِ گرنی رضی اللہ تعالی انہوں سے ملاقات کی ہے غیرے صحابہ میں آپ واحد شخص ہیں پہچان کے ملاقات دجلہ پہ وضو کر رہے تھے جا کے سلام کیا السلام علیکم یا عویسِ الکرنی انہوں نے فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یا حِرَمْ اپنے حیان تو حیران ہو گیا حضرت اللہ کا دو پہلی ہے آپ نے جان کیسے دیا حضرت دادا گنجبک شریف جویری کشف الماجون میں لکھتے ہیں سیدنا عویسِ کرنی نے فرمایا عَرَفَتْ رُوحِ رُوحَكُ فرمایا میری روح نے تیری روح کو پرچان دیا تو یہ وہ تعلقِ اصلی ہے جس کی ڈسکوری اور دریافت کا نظام ہمارے دین نے ہمیں دیا اور اسی کا نام تصوف ہے اسی کا نام دریقت ہے اسی کا نام روحانیت ہے اور آج امتی سے کٹھ کے در بدڑ قرمہ ہز اور ہر مدام جب بادشاہ فقیر کے در پہ جایا کرتا تھا تو فتح ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی تھی جب محبود غز نبی ابو الحسن کرکانی کے جبے کا وسیلہ دے کے رب اسے مانگتا تھا تو ہندوستان فتح ہوا کرتا تھا جب سلاحبی نیوبی کی کشت پہ غوث عاظم کی تھنکی ہوتی تھی تو دنیا آگے ہوتی تھی اور سلاحبی نیوبی کی پیچھے ہوتا تھا فتح قدم چمع کرتی تھی اب یہ روایت ختم ہو گئی عام آدمی نے خانکا میں جانت چھوڑ دیا بادشاہوں نے فقراء کی چوکھٹ پہ جانت چھوڑ دیا چوکھٹیں بدل گئیں رجحانات بدل گئیں پرائٹیز تبدیل ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے نظام کے اندر تبدیلی اور چینج لاتا ہے وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا آئِنِّ شَعْمَا اللہ تمہیں موقع دیتا ہے اَنَعِنْدَثَنِ عَبْدِ بِي کتنا عسان سمپل خار ملا دیا میں تمہارے ساتھ ویسے پیشا ہوں گا جیسے تم میرے ساتھ پیشا ہوں گا سبحان اللہ حضرت مین شیخ و حمد شبکوری رحمت اللہ تعالی درویشوں کی ایسی نمائی میں کیا آپ نے فرمائی بزرگائے آزرین کے لیے جب جانے لگے کہا حضور کوئی نصیحت فرما دیجی بڑے ساتھا مزاج تھے آپ نے فرمایا بھئی آپ تو خود مولانہ ہیں میں آپ کو کیا نصیحت کروں کہنے کہ نہیں حضور کوئی نصیحت فرما دیں تو آپ نے فرمایا جا اپنے رابنو آپ نے تو بہتر سمجھا گیا حران ہو گئے ہاتھ جوڑ کے یہ کیا کہا اپنے رب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھا کر کہنے کہ حضور رب تو رب ہے میں بندہ ہوں ناجیز ہوں وہ جو ہم رسمی فارمیلٹی آجزی کے لفظ اور جملے بہت دیں وہ سمجھتیں یہی آجزی ہے وہی بولیں آپ نے فرمایا بھئی یہی نصیحت ہے اسے پر لے باندھو یہ تمہارے کام آئے گی زندگی بار اور پھر خدام سے کہا کہ بھئی ان کو نہ مولانہ جا رہے ہیں درہا کوئی لنگر باندھو راستے میں کھانا بھوک لگے گی تو کھا لیں گے وہ جو دہاتوں میں جیسے دستور ہوتا ہے کھانا باندھ دیا یہ سادہ روٹی لی اس کے اوپر ایک پراتھا رکھا اور اس پر مکھن رکھ دیا بس یہی سالت تھا یہ روٹی تھی باندھ کے دے دیا اور راستے میں جب کھانے لگے روٹ لگی بیٹھ کے کھولا تو شہدان کوئی ایک مسافر گزرا اس نے اسلام کیا تو کہنے کے آجو میرے ساتھ شامل ہوئے اسے بھی بٹھا لی وہ جو نیچے سوسی روٹی تھی وہ نکال جو اسے دے دی اور جو پراتھا تھا مکھن والا وہ خود کھا لیا اور کھا کے پھر خمار چڑھا تودھر آگے آنکھ لگی پھر سو گئے تو خواب میں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ان تھپڑ مارا اور فرمان لے گئے چھوٹے آگے تو تک کہنا سمجھ راب انہوں اپنی تو بہتر سمجھنا راب انہوں سوکی روٹی تھی آپ پرونٹھا راب کو سوکی روٹی گلا دی وہ پراتھے کار آنے میں نے یہ نہیں سہیل تھوڑا میں نے تو کہا تھا اپنے راب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھ پس یہ نسخہ کی بیاں ہے جس پہ صوفی اگرام چلتے ہیں انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر کو دیکھا ہر میں اور ہر کو کیا ساتھ یہ کھل جاتا ہے کہ اب راب نے خود تھوڑی آنا آپ کے دروازے پہ بیل دے گئے کہ مجھے روٹی وہ تو ہی سپاہ ہے وہ تو اللہ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ بھئی آپ گڑ گڑا رہے ہو جب ہم آئے تھے تو پوچھیں ہم بیمار ہوئے ہم بھوکے تھے ہمیں کھانا نہیں کھلایا وہ پہے گا یا اللہ آپ تو بھوکے تھے آپ کو تو بھوک نہیں نہیں تو پھر رب کائنات فرمائے گا کہ وہ جو میرا دوست تھا وہ جو میرا دوست تھا وہ نہیں تھا کیونکہ کیا تمہیں نظر تمہیں سمجھ اس لیے رب کائنات نے ہمارے لئے تو راستہ ہی اتنا آسان کر دیا ہے یہ جو نسخہ مایت والا ہے ساتھ والا ہے صوفی کانفرنس میں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ رب نے یہ کب کہا ہے کہ دنیا سے مہین و دین بن گیا مہین و دین تو یہ دنیا میں کب کہا تھا بھوکہ دلانی بن گیا رب نے تو کہا کونو ماسانو کی بس ان کے ساتھ آ جانا ان کے ساتھ کیونکہ رب سے بہتر کون جانا ہے کہ ان کے دھوپی جیسا دوسرا نہیں بن سکتا ہے ان کے تو دھوپی کا ریفرنس قبر میں چلتا ہے اور مولانا تھانوی جیسے عالم لیت رہے ہیں کہ جو غوثی آزم کے کپڑے دونے والا لونڈوی والا وہ مر کے قبر میں گیا اور نکیرین آئے پوچھا کہ رب ہوتا ان کا مہتو غوثی آزم کا دھوپی کہا ماں دین ہوگا ان کا مہتو شیخ حبدالکلانی کا دھوپی ہوں سوالوں کے جواب ایک ہی بات نکیرین بھی حیران ہے جو یہ عجیب شخص ہے اب بار گئے الہی میں ارز کیا مولانا یہ کیسا اس کیس کا کیا کرنا ہے تو ہر بات عجیب جواب دینا ایک ہی بات کری جا رہا ہے واللہ تبارک و تعالی جو القادر ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر سبحان اللہ جب کہا کہ بھئی یہ پتا کرو دھوپی ہے کہ نہیں کہا جی دھوپی تو ہے فرمائے جب دھوپی ہے تو جان جان جب یہ ان کا دھوپی ہے اور کپڑے دھوپا رہا ہے اب یہ بھی چلتی معایت جو ہے یہ اتنے کام کی چیز ہے اور نبی کریم رفو رحیم علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ تربیت دی تھی صحیح بخاری میں ایک ایسی روایت ہے سیدن آنس پہ مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بددو آیا ہے غیرابی آیا اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت نرچ کیا کہ مدد سعات جارس تو حضور قیامت کا پائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَا عَدَتْ تَلْحَا فرمایا قیامت کا پوچھنے والے تو نے قیامت کی تیاری کیا سوال تو کر رہے ہیں کیا تیاری کی ہے قیامت کا تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قسرت سوم و صلاة کا کوئی زخیرہ تو نہیں اس پہ ملاز کر الْبَتْتَ 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 الْبَت محبت ملانِ قلب کو کہتے ہیں محبت ملانِ قلب کا نام ہے اور حب جو ہے حب یہ بیج کی طرح ہے حبتن بیج کو کہتے ہیں صاحبِ کشور ماجوب حضور داتا کنجباکش علیہ ویری رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ محبت کا بیج دل کی زمین میں بویا جائے تب ہی پھل پھولا تب ہی اس کے نتائج و سمرات آئے یہ محبت ایسی چیز اس کو دل کی زمین میں بیج کی طرح بونا پڑتا تب جا کے اس کے نتائج وہ ظاہر ہوتے ہیں تو فرمایا اس کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت رکھتے ہوگے تو انس بن مالک رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ کل صحابہ اس دن جتنا خوش تھے کبھی بھی ایسی خوشی انہیں نصیب نہیں ہوئی ایسی خوشی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا جتنا اس دن خوش تھے یہ وہ چیز تھی جو ہر ایک کو حاصل تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس پر نجات کا مجدہ بللہ ہے پھر جن سے آبی کی ڈیوٹی تھی آقا الاسلام کے وضو کی خدمت کرائے کرتے تھے کوزہ پانی کا سواد پیش کیا کرتے ہیں حضرت ربیہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کی ترجیحات دیکھیں جنت کا تصور دیکھیں ایک رات وضو کے لئے پانی پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایے سال یا ربیہ فرمایے ربیہ مان کیا مانتا تو جنابِ ربیہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارس کرتے ہیں انی اسئلوکا مرافقتگ فی الجنیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانتا آپ کی مائیت اور آپ کی رفاقت چاہتا یہ ترجیح تھی صحابہ یعنی جنت کا تصور بھی ایسا تھا جس میں آپ کا ساتھ اور یہ آئے جو علامہ شاہدین صاحب میں آپ کو سنائی ہے اس کا شانِ نزول ہی یہی ہے عیسائی مَنْ يُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَوْلَائِكَمَ الَّذِينَ عَنَوَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِئِينَ وَصِدِّقِينَ وَشُهْدَا وَصَالِحِينَ وَحَاسُنَ عَلَائِ قَرَفِينَ اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہیں تو ایک صحابی ٹکٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں فرمائے بھئی کیا تم خلافِ معمول اس طرح کیسے دیکھ رہے ہو ایسے تجسس کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم سوچ رہا ہوں یہاں گھر سے اٹھتے ہیں وہ سیدھا آ کے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں جب جی چاہتا ہے مل لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں اب آقا سوچ رہا ہوں حشر ہوگا نفسی کا عالم ہوگا ماں بچے کو نہیں سنبھالنی ہوگی اولاد والدین کو نہیں پہچاننی ہوگی یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں ساری دو ختم ہو جائیں بلکہ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں میں نے تو اتنا پریشور ڈالا بھی نہیں جتنا حلامہ صاحب نے رات یہ دوستیاں قرآن کہتا ہے دشمنی میں بدل جائیں یہ جو دنیا میں عشق اور محبت کی بیاد پرشتہ ہے یہ وہاں بھی قائم رہے گا اور یہ چلے گا تو شہابہ اکرام علیہم رضوان اس کو جان دیتے ہیں ان کی یہ ٹریننگ اور یہ تربیت تھی اس لئے فکر چلے کہ مجمعہ حشر میں کیا ہوگا اتنا بڑا ساری امتیں جمع ہیں کون کس کو دیکھے گا اور پہچانے گا اور کیا کریں گے اور کیسے پہنچیں گے صاحب مقام محمود تک صاحب حوزے کو سکتا یہ فکر چلے واقعہ علیہ السلام کی باردہ میں ارز کر دیئے حضور یہ پریشانی ہے یہ فکر ہے کہ ہم کیسے آپ تک پہنچیں کیسے آپ کا قرب جیسے یہاں نصیب ہے وہاں پر ملے گا تو رب کا اراد کی یہ آیات اتاری کہ جب یہاں میرے محبوب کے ساتھ ہو تو وہاں بھی میرے محبوب کے ساتھ رہو گئے شرط کیا ہے کہ ان کے طریق پر رہنا اس ٹریک پر رہنا وہ جو انام یافتگانی کا رستہ ہے ان امت علیہم جو سور فاتحہ میں مضیفہ پڑھتے ہو اور سلام پھیرنے کے بعد بھول جاتے ہیں سبھی پڑی 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 کہ ذہن میں رہے کہ یہ آج کل کی باتیں نہیں ہیں ابتدا سے قرآن حدیث سلف اور خیر القرون کے دور میں بھی یہ روایت زندہ تھی اور بڑے بڑے عقابر جن کے نام سن کے آج پلکیں چھپ جاتی ہیں وہ بھی تلاش کیا کرتے تھے اپنی تمام تر بزرگی کے باوجود تمام تر علم و فضل کے باوجود ہر قسم کے کمال کے باوجود جایا کرتے تھے اور طلب میں رہتے تھے ہم گھر بیٹھے رہتے تھے شاید خود ہی کوئی چل گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ شان کریمی ہے شان رزاقی ہے کہ کبھی رزق کو مرزق تک پہنچا دیتا ہے کبھی مرزق کو رزق تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کی شان کریمی ہے ایسے بھی بزرگ ہیں کہ انہیں ڈھونڈنا پڑھتا اور ایسے بھی بزرگ ہیں وہ ڈھونڈ کے پہنچے حضرت کی یہ خوبی میں نے دیکھئی ایسی ایسی جگہوں پہ تصور پہ نہیں کہ بھائی وہاں بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے یہ آلہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے نی نور دیرا سب گھرانا ہے یہ اس گھرانے کی روایے تھے کہ آپ پیاسوں کے تجسس میں دریہ آتے ہیں شاہ صاحب کے بلاوی تشریف فرما ہے اور میرے لئے عزاز اور سعادت کی بات ہے ان دو کریموں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے گفتبو کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا تھا تو صحابہ اکرام سفر کر کے دوسرے صحابی سے ملنے جائے ہوگو فی اللہ کیا چیز ہے اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے ملنا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کچھ ایسی ایسے حقائق ہیں جن سے ہم اب صرف نظر کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ایسی چیز ہے یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کی بھی عبادت ہے اور وہ دیکھنا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس دیکھنے کے پیچھے جس بار محرک کیا صوفیہ نے تو اسے حج کہا رہا ہے اور حج اسے بھی آگے کہا دل بدست آور کے حج اکبر از ہزاراں کعبہ یک دل بہت کیونکہ کعبہ بنیاد خلیلے آزرست اور دل گزرگاہ جلیلے اکبرست وہ کہتے ہیں کعبہ تو ایک ملڈنگ ہے امارت ہے ایسا مکان ہے جس میں مکین رہتا نہیں ہے باہر گھر ہے جس میں گھر والا خود نہیں رہتا ہر کوئی گھر بنا کے خود رہتا ہے اپنی لیے گھر بناتا ہے اور یہ صاحب البائیت ایسا ہے کہ اپنا گھر بنا کے دوسروں کو دے دیا ہے کہ لو بھائی خود اس میں نہیں رہتا کیونکہ رہنے سے پاک ہے اور جب خود رہنا ہو تو عرض و سما کہاں تیری وسط کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے پھر اپنے دوستوں کے دلوں میں مکین ہو جاتا ہے اور مکین ہو جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں رب کائنات فرماتے ہیں جہاں میرا دوست میرا ذاکر مجھے یاد کرنے والا جس کے دل میں میں بٹتا ہوں جہاں وہ بیٹھا ہو میں ساتھ ہی ہوتا ہوں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں اس سے آسان بھی کوئی وزٹنگ کارڈ ہوگا اس سے آسان بھی کوئی ریفرنس ہوگا کہ جہاں میرا دوست ہو میں وہیں ہوں اسی کا ترجمہ مولانا جلال الدین رومی نے کیا ہر کے خواہت ہم نشینی باپ بڑا او نشیندر حضور اولیاء جو اللہ کی مجلس میں بیٹھنا چاہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں وہیں ہوں میں وہیں ہوتا ہوں جہاں میرے دوست ہوں جنابِ زکریہ علیہ السلام نبی ہو کے یہ سمجھ آگئے سیدہ بریم ولیہ تھی جب دیکھا بے موسمی پھل پڑے ہیں تو پھر نبی نے فوراں سوچا کہ جب یہاں بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو بے وقت بچہ بھی مل سکتا ہے اس لیے اسی محراب میں اور اسی مقام پہ رب سے کہا کہ مولا بچہ دے دے ہاں وہ اولاد دے دے اس مقام پہ ورنہ ہر جگہ اللہ ہے یہ بھی لوگ کہتے ہیں بھئی آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ ہے مکہ میں کیا کرنے جاتے ہیں ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن مسجد الحرام میں ایک لاکھ کا ثواب کیوں ہے ہر جگہ ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد ان مسجد ہے مسجد لیکن ان مسجدوں جیسی نہیں ہیں اور یہ مسجدیں اس مسجد جیسی نہیں ہیں مسجد نبوی شریف میں کیوں جاتے ہو ہمارے پیر بھائی ہیں بزرگ مکہ میں رہتے ہیں سید زادے ہیں شہزادے کے ساتھ مدینہ شریف جا رہے تھے سعودی شہزادے کے ساتھ سفر میں تھے تو راستے میں کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اگر ایک طرف سے آپ کو ایک لاکھ ملنا ہو اور دوسری طرف سے پچاس ہزار تو آپ کدھر جائیں گے آفر ہو ایک لاکھ کی اور ایک طرف سے آفر ہو پچاس ہزار کی تو نے کہا میں ایک لاکھ کی طرف جاؤں گا تو نے کہا پھر آپ یہاں سے وہاں کی جائیں گے آپ مکہ سے مدینہ کیوں جاتو وہ سید زادہ کیا گا بلکہ ٹھیک ہے بات آپ کی بلکہ سیئی ہم کیوں جا رہے ہیں مدینہ سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پھر تو وہ تو یہاں زیادہ اس کا عجر و سوال تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھائی میں نے کہا کہ ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہم مسجد والے کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں پھر اس کی تفسیر سمجھائی تو وہ شہزادہ مطمئن ہو گیا اور خوش ہو گیا اور بات اسے سمجھ آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا وہ نماز اور عجر و سواب سے بہت آگے کی چیز ہے اور یہی صوفیہ اکرام کھڑے ہیں صوفیہ اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ جنت کو جلا دو جہنم کو بجھا دو تاکہ یہ فردہ ختم ہو اور ہم اپنے رب کو بتا سکیں گے مولا ہم تیرے بندے تو ہمارا رب نہ جنت کے لالچ میں سجدہ کیا نہ جہنم شدر کے سجدہ کیا سجدہ تو اس لیے کیا کہ واقعی تو لائے کے سجدہ ہے اور تیرا حق ہے کہ تجھے سجدہ کیے جائے ایسی خالص اور پیور عبادت جس کی ڈیمانڈ رب نے فرمائی تھی وہیں صوفیہ نے کر کے دکھائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں پیچھے چھوڑی اقوالِ رسالت چھوڑے افعالِ رسالت چھوڑے احوالِ رسالت چھوڑے تین چیزیں یہ محدثین تھے انہوں نے اقوالِ رسالت کو لیا جو فقہات ہیں انہوں نے اقوالِ رسالت کو لیا اور جو صوفیہ تھے انہوں نے احوالِ رسالت کو لیا احوالِ رسالت ایسی چیز ہے جو صفحے پہ کلم سے لکھے نہیں جاتے اس کے لیے بڑے مصفحہ سین نہیں چاہیے وہ صفینے میں لکھنے والی چیزیں تھیں یہ سینے میں محفوظ کرنے والا سودا تھا تو اس خزینے کو ان مصفحہ سینوں میں سمویا اور پھر سینہ بسینہ اس کو منتقل کیا یہ وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی وہ بشرِ حافی کی خدمت میں جا رہے ہیں اور امام بخاری و مسلم کا استاذ جب ایک درویش کی خدمت میں جاتا ہے تو آئیمہ امت نے کہا حضور آپ وہاں کیا کرنے جاتے ہیں ان کو چاہیے آئے آئے پڑھے اور آپ سے استفادہ کرے آپ امامِ مجتحد ہیں امامِ مطلق آپ ہیں تفسیر کے امام آپ ہیں حدیث کے امام آپ ہیں فقہ کے امام آپ ہیں تو آپ کو ہاں کی جاتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑی آرکی بات ہے لوگ باتیں بناتے ہیں اتنا بڑا امام اس درویش بشرِ حافی کے پاس جا کے ویٹھتا ہے دو زانوں تو جنابِ احمد کے حنبل صلی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا لوگو میں بشرِ حافی کے پاس اس لئے نہیں جاتا کہ قرآن اسے مجھ سے زیادہ آتا ہے یا حدیث اسے مجھ سے زیادہ آتی ہے یا فکر کے مسائل کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے قرآن کا اسے زیادہ جانتا ہوں حدیث مجھے اسے زیادہ آتی ہے فکر مجھے اسے زیادہ آتی ہے لیکن پھر بھی اس کی بارگاہ میں اس لئے جاتا ہوں کہ قرآن والے کو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے شریعت والے کی بارفر اسے زیادہ ہے احکام میں جانتا ہوں لیکن احکام والے کو وہ جانتا ہے اور جا کے وہاں کہتے تھے حس اسنی ان ربی حس اسنی ان ربی کا ترجمہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی یار دیکھا دعوت آتا ہے یہ جا کے کہتے تھے اللہ کی کوئی بات سکتا ہے اللہ رب العالمین نے کوئی روایت سمائی برائی بار یہ ماری سمائیوں کی روایت ہے ہر دوار بڑے بڑے اقافت اور زید آئے مارے اپنے اکمام تکالات کے پاس مجیب ترفین صحیح روحوں سے آئے ہو جیسی حلیتیاں سلطان اشنو جانگیر سمنانی ربی اللہ تعالی ہو جیسی حلیتیاں یہ کیا تھا وہ کوئی دواروں سوالے میں پورا آلہ السلام پہ آئے ہیں یہ ذر دکھانا ہے وہ ایک جگہ سے بھارنی رہا تھا تو پھر حلویت رہنے رہا لگا کے آگے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو جو ہر باطنی عطا کیے ہوئے تھے اور جس نے جتنی اس میں غصت رکھی ہوئی تھی اسے حساب سے انہوں نے استفادہ کیا کاملین کی خدمت میں گئے بار بار گئے بار آ گئے اور استفادہ کیا اور اقتفاہ کر کے نہیں بیٹھائے اپنے نصف پر یا اپنی نصف پر یا اپنی مصنف پر کے گھر کی کرتی ہے یہی بیٹھے رہے ہیں طلب حق کے لئے نکلے ہیں اور پھر پھور طلب کے بعد اور مصنف کمال کے بعد پھر آگے مصنف پر بیٹھے رہے ہیں تو دونوں لوگ کو جمع کیا مصنف پر بیٹھے رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ من تفق کا ولم یا تفق کا آپ فرماتے ہیں اس چک میں دیکھ کسی تھا اور تفق کو روحانیت کو نسل تھا یہ نہ فرمان ہو گیا آپ فرمان ہو گیا روحانی تفق کا جس نے تفق کو طریقت پر دیا ایک اپنی پچھلیت اور کام کے غلوم سے واقع ہو گیا فقط تزنگا خاکا غمراہ ہو گیا ومن جمع بین امہ فقط تحق فرمائے جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق پھا لیا تو ہمارا دین یہی شریعت و طریقت کے مجموعی کا نام دین اسلام اور اس قیدان کو اس براست کو حضراتی روحانی کرام نے سمجھلا اس کا پہرا دیا اور اس کو آگیا اس کا اطحان ہے ہم پر کہ اس کی مہمانت کو اپنے سیوروں میں سوالا اور پھر آگے منتقل فرمائے اور ہماری ذیمہ داری آگے آج ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ حملے ہر دور میں ہو پہ رہے ہیں ہر دور میں کوئی ایسا دور میں ہو پہ رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ دو کاملین تھے وہ ہر دبان جانتے ہیں ہر ایک اطراز کا جواب اسی دبان میں دیا اور اس کی نفاضت فرمائی اور ہمارے دور تک اور ہمارے دور کے بعد اسی سلام شاہدہ رضی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس پلسوے کو سمجھ کے اس پلسوے کی تفریقہ سمائے یا نبی سلام علیکہ